مہربانی سے یہ بارہ سال سے یونٹ چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہیوی جنریٹر ہیں جب بجلی چلی جائے تو لوگوں کو واپس نہ جانا پڑے یہ پینسٹ اکیوی ہے ستر پچھتر یہ بڑے بڑے ماشاءاللہ یونٹ ہیں تین لگے ہیں ایک یہ ہے ایک ڈاکٹر صاحب یہ ہے اور یہ ہے یہ ڈیل پونڈ دو سو جو لیٹر ہے نا پر منٹ کا یہ بنا رہا ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ جو ٹینکی ہیں اس میں ملل وارڈر تیار ہو کے آ رہا ہے اور پھر باہر نل جو لگے ہوئے ہیں بتیس نل چل رہے ہیں اور بتیس بندے بارہ تیرہ سیکنڈ بیس ریٹر کی کین بھر کے گھر چلے جاتے ہیں اس میں سے ہو کے اوپر بڑے بڑے ٹینک بنے سٹاک جو ہے اوپر بھی یونٹ لگے ہیں کہ وہاں سے پانی ادھر شور نہ ہو ہم نے جو جس میں آوازیں آ رہے ہیں وہ اوپر لگیں تو ادھر سے پانی ادھر آ رہا ہے نیچے ادھر سے ادھر جا رہا ہے ادھر سے ادھر تو بیکٹیریا مارنے کے لیے کالورین آپ اوپر دیکھیں پھر یہ الیکٹر والل لیٹے لگی ہوئی ہے جو کرنٹ کے ذریعے پانی کے اندر چالتی ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سمید دنیا بار میں آج وارٹر ڈری مرہ جا رہا ہے اور وارٹر ڈری صرف یہ نہیں کہ آپ صرف اخوارت میں اٹھ جائیں یہ پچھلی گلی میں آئے ہیں بہت اچھے لوگوں کو پانی کی امیر کے انتعلق پتہ لگے اور پانی کے لیے کچھ کام کیا جائیں آج ہم پانچپی روڈ یہ جب دابی باگ کے دادہ دنگر کا اریا وہاں وجود ہے یہاں پر حجی محمد رمضان چشتی جو کہ فیش سبیلیلہ مینے وارٹر پلانٹ کے روح رواہ ہے لہور میں اس کا دو پلانٹ وہ چلا رہے ہیں اور اصل ان کا زندگی کا مقصد یہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ساپ پانی مل جائے تو سب سال جانا وہ بند ہو جائیں گے آئے ان سے جانتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب خیر آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ملر وارٹر کا پلانٹ بادابی باگ میں دادہ نگر میں لگایا دوسرا لگایا جو جوڑے پل کی طرف آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اس کے اندر چار پلانٹ لگے نام تو ایک ہے نا کیونکہ ہر سال ضروریات زندگی بڑھ رہی ہے عوام جو ہے وہ بیماریوں میں مقتلہ ہیں اصل کام گورنمنٹ نے کوئی نہیں کیا برائے نام ایک وہ ایمارڈل بنا کے لوگوں کو پیش کر دیا پانی وانی کچھ نہیں دیا جی سر تو آپ یہ بنانے کی بجائے ہسپتال بنانے کی بجائے ڈسپینسریہ بنانے کی بجائے اصل کام کی طرف گورنمنٹ نہیں آئی کہ لوگوں کو بیماریوں سے بچایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بارہ سال سے چال رہے ہیں جسا سولہ گھنٹے آپ جا کے اندر دیکھیں کہ یہ پانچ سو لیٹر پر منٹ کی پڑکشن ہے میں آپ کو اندر بھی دکھاؤں گا آپ جا کے دیکھیں کہ اندر بڑے بڑے جنریٹر لگے ہیں اگر بجلی چلی جائے تو عوام کو خالی نہ جانا بڑے ماشاءاللہ یہ بہت نعمت ہے یہ پورے ایریا میں اس کا نمت اور بدل کوئی نہیں ہے ایریا کا جو نا بہت گندہ برامی باقہ پانی ہے تو یہاں سے ہم پانی لے کے جاتے ہیں بہت پیارا پانی ہے تاکہ جو ہم ہانڈے میں سمال کرتے ہیں یہی پانی سمال کرتے ہیں پینے کے لئے بھی ہانڈے میں بھی یہی سمال کرتے ہیں جو برف کے کولے بڑھتے ہیں وہ بھی سی سے بڑھتے ہیں یہ خدمت خلق کا انہوں نے بہترین کام کیا ہے بارہ تینا سال سے میں آ رہا ہوں ماشاءاللہ اتنا زبردست انتظام ہے ان کا اللہ رب العزت ان کو جزائی خیر عطا فرمائے یہ کام یہ ہمیشہ کرتے ہیں پانی کی کولٹی کسی ہے پانی کی کولٹی بہت اچھی ہے ہم نے چیک کی ہوئے اس طرح جو تو نیسلے گنے یہ بڑا چپ فلٹر ہے یہ جو سرکاری فلٹر ہے اس سے ہزار گناہ بہتر فلٹر لگایا ہوئے ہیں حاجی صاحب نے کلاہ سولہ کم کیتا ہے آخرت سوارے لئی سارے لوکی کنے پانی پاتھ دے سارے تریفہ کار دے ایک ایک انسانویں ایک ایک بھی نیکی دے میں ہزارہ نیکییں بان جاندیاں نے ماشاءاللہ بڑے رن فلٹر واہے ہیں بڑے آخرت دے جاندے کی کچھ کام سخاوت بڑی کار دے ہیں ماشاءاللہ مزدورہ دی حاکم در بڑے سوڑے ہیں بڑے ماشاءاللہ ناظرین میرے خیال سے آج ورڈے کے والے سے جو حاجی رمضان چشری صاحب کا میسیج ہے یہ بڑا بیترین میسیج ہے کہ انہوں نے بچوں کو بڑوں کو خواتین کو سب کو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ خدارہ پانی ایک نعمت ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں اور دیکھیں جو سندھ میں یا دوسرے لگوں میں جہاں پر پانی بالکل نہیں مل رہا یہاں تو چلو پھر بھی جو نا سیوری ملا پانی آ رہا ہے مگر یہاں پر حاجی رمضان چشری صاحب نے جو یہ بڑا کارنمہ کیا شہر لہور کے لیے اور یہ پاکستان کی عوام کے لیے کہ دیکھیں کہ پانچ یہاں پر فلٹر لگا دی ہیں جہاں پر ایک منٹ میں ہزاروں بہترین لوگ بھرکے لے کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈکٹری شاہی صلی اللہ کو اجازہ جیگا پھر ملیں گے ایک نئی شکتیت سے ایک نئے برورمی اپنے رکھی گا دیروں سارا خیال اللہ لی کے بعد رابیہ ویلفیر ہسپتال علاج و معالجے کی بھروسہ من جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے رابیہ ویلفیر ہسپتال مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں